ہیلو فرنڈز میں ہوں ساچیدہ دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ریچ گریوی والا بینہ کریم ملائک کے وائٹ چکن کورما کی رسپی تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آدھا کلو لیا ہے چکن یہ ویڈ پون ہے آپ چاہو تو بون لیس بھی لے سکتے ہو اور لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاج اور دس سے بارہ کاجو لیے ہیں اب انہیں تھوڑا سی فرائی کرنا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہری مرچی بھی تاکہ ہمیں تیکھاپن اچھا مل جائے تو اس کو کلر زیادہ چینج نہیں کرنا ہے اور اس کو زیادہ کلر چینج کریں گے تو کیا ہوگا نا دوستو اس کا جو گریوی ہے وہ تھوڑا ڈاک کلر کا ہو جائے گا وائٹ نہیں رہے گا تو بڑیا نہیں دکھے گا تو اب میں نے نکال لیا ہے اسی کڑاہی میں ہمیں تین ٹیبل سپون تیل لینا ہے اور ہر مسالہ جو ہے گرم مسالہ لے لینا ہے دو دو تین تین جیسے کہ میں نے لیا ہے ہری لائچی لیا ہے دالچینی لیا ہے کالی میریچ لانگ تیز پتہ یعنی کی سب مسالہ میں نے گرم لے لیے ہیں اور اس کو اچھے سے کلر آنے دینا ہے خوشبو بہت ہی بڑیا آرہی ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے بہت ہی بڑیا خوشبو آنے کے بعد ہی ایڈ کریں اب اس کو ایک منٹ تک کا اچھے سے بھون لینا ہے درک لسن کو تو دیکھیں ہمارا درک لسن کتنا بڑیا سی بھون رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا مسالہ جو ہے نا بھون گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے چکن چکن کو بھی ہمیں اچھے سے تیل میں مسل کے بھون لینا ہے دو منٹ تک کا اچھے سے مکس کر لینا ہے تو دیکھیں ہمارا چکن کتا بڑیا سی بھون رہا ہے اس کو بھی ہمیں بھون لیتے ہیں اس کے بعد اس طرح سے کلر چینج ہو جائے گا یعنی کہ ہمارا چکن جو ہے بڑیا سی بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوکھے مسالے تو چلی سوکھے مسالے ایڈ کر لیتے ہیں سوکھے مسالوں میں ہم نے کیا لیا ہے ایک تیو سپون جیرہ پاورڈر لیا ہے بھونہ ہوا جیرہ پاورڈر ہے اور ساتھ ہی دھنیا پاورڈر ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مسالہ نہ لے جیسے کی ریڈ چلی پاورڈر ہلڈی پاورڈری سب مسالہ نہ لے ورنہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اب اس کو مسالے کو مکس کر لیجئے ہم نے یہاں پہ پیاج اور کاجو کا اور ہری مرچو کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے اس کو ایڈ کریں گے بہت ہی فائن پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل ملائی دار پیسٹ لگ رہا ہے اس کا ٹیکچر اتنا بڑیا ہے کہ ہماری گریوی اور بھی زیادہ کریمی بنے گی تو دیکھئے اس کو ایڈ کر دیتی ہوں اور اچھے سے مسالہ بھون لیتی ہوں اور یہ مسالہ بھوننے کے لئے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ ہم نے اس کو پہلے ہی بھون لیا تھا اب بس چکن کے ساتھ اچھے سے مکس ہوگا اور تھوڑا بھون بھی جائے گا تو دیکھئے اچھے سے اس کو مکس کر لیتی ہوں تھوڑا سی پانی لیں گے جو ہم مکسر کے جار میں لیں گے اور اس کو اچھے سے اس میں ڈال دیں گے اور زیادہ پانی کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے ورنہ گریوی جو ہے نا پتلی بنے گی ہے آپ کی تو دیکھئے اس کو مکس کر دیجئے خوب بڑیا سی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کب دہی دہی کو ہم نے اچھے سے فیٹ کے رکھ لیا ہے جس طرح سے دہی بھلے میں دہی ہوتی ہے نا اگرام کریمی ٹیکچر والی بس اسی طرح آپ کو بھی اس طرح دہی کو اچھے سے فیٹ لینا ہے تاکہ وہ اگرام کریمی فارم میں آ جائے تو دیکھئے ہماری دہی اس طرح سے ہے تو یعنی ہماری رچ گریوی بن کر تیار ہوگی نا بینہ کریم بینہ ملائی کے تو ہم یہاں پہ دہی کے استعمال کر رہے ہیں تو اب کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں کریم بھی نہیں لینا ہے ملائی بھی نہیں لینا ہے تو کیا لیں گے تو یہاں پہ ہم دودھ لیں گے ایک کپ میں نے اچھا گاڑا دودھ لیا ہے اس سے بہت ہی ملائی دار کریم کے جیسا ٹیکچر آئے گا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا دوستو اور ٹیسٹ کے ساپسے نمک لے لیجئے اور اچھا سے مکس کر کے اس کو پانس سے سات میں ٹکا پکنے دیجئے بس یہ سارا مسالہ آپس میں مل جائے گا پک جائے گا پھر ہماری گریوی جو ہے بن کر تیار ہوگی اور ایک میرا فیبریٹ چیز ہے اس کو میں اینڈ میں ڈالوں گی اس کو ڈالنا بہت ہی ضروری ہے یہ دیکھئے ہماری گریوی بہت ہی بڑیا سی بن گئی ہے مسالہ بھی بہت ہی بڑیا بھون گیا ہے تیل اوپر آ گیا ہے یعنی کہ ہماری جو گریوی ہے پرفیکٹلی بن گیا ہے اب میرا فیبریٹ کسوری میتی ہے ضرور ایڈ کرو اور یہاں پہ اچھا سے ہاتھوں سے کرس کر کے ایڈ کر لیجئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہر ریسپے میں میں چاہوں استعمال کرو لیکن ہر ریسپے میں یوز نہیں ہوتا ہے اس لئے میں کوئی کوئی ریسپے میں استعمال کر لیتی ہوں اس سے بہت ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دیکھئے اس کو اب بڑیا سی مکس کر لیجئے اب یہ ریڈی ہو گیا ہے ڈھک دیجئے اور گرما گرم نان چپاتی کے ساتھ سوف کیجئے یہ دیکھئے میں نے سوف کیا ہے بینا کریم ملائی کے میں نے کچھ اس طرح سے بلکل رچ گریوی بنا کر جو ہے تیار کیا ہے دوستو آپ لوگ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور اگر میری یہ ریسپی پسند آئی ہے بینا کریم کے بینا میں نے ملائی کے بنایا ہے یہ بلکل ملائی دار ہے آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیگن کو پریس کیجئے تاکہ میں اسی طرح سے ویڈیو لا سکوں آپ لوگ کے آپ لوگ کے لیے مجھے موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگ کے پیار اور سپورٹ سے تو تھینکیو سو مات دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے